کوئی آپ ڈپلومیٹس ویرا کے ساتھ بھی میٹنگز کر رہے ہیں اس پرے میں میں نے بلیک لسٹ کی بات اس طریقے سے کی کہ اگر آپ یہ ہیومن رائٹس وائیلیشنز کرتے رہے اور آپ اس قسم کے کام کرتے رہے جو کہ دنیا دنیا اس کو کنڈیم کرتی ہے اور ایک ادارہ میں نے آپ کو یہ اس لیے پوچھا ہے جی جی مجھے کم از کم دو ڈپلومیٹس نے پوچھا ہے what do you think about the claims made by سلیم مانڈوی والا میں نے کہا why are you asking me دیکھیں ڈپلومیٹس also watch everything میر صاحب ڈپلومیٹس watch all the shows that take place لیکن ایک دور ڈپلومیٹس کی آپ کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے نہیں ڈپلومیٹس کی میرے سے میٹنگ ہوتی رہتی ہے اور میرا concern ہے اور میں یہ دیکھیں اگر یہ چیز نہیں resolve ہوئی اور یہ نہیں رکھی کہ لوگوں کو اس طریقے سے arrest کرنا ان کو اٹھانا ان کے ساتھ extortion کرنا تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ ایک اور فورم پہ جائیں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ کوئی اس اس ادارے کو نہ مانے انٹرنیشنل فورم آپ کسی انٹرنیشنل فورم بھی اچھا آپ نے وزیراعظم کو بھی خط لکھا ہے اس بارے میں میں نے لکھا ہے ایک طرف پی ڈی ایم وزیراعظم سے استیفہ مانگ رہی ہے دوسری طرف سلیم مانڈوی والا وزیراعظم کو خط لکھ رہا ہے دیکھیں he is the prime minister ٹھیک ہے نا he is the head ڈی ایم تو مانتی نہیں کہ یہ prime minister ہے دیکھیں وہ ایک politics ہے میں ادھر politics نہیں کر رہا میر صاحب میں ادھر ایک serious issue لانا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے colleagues کو اپنے house کو اپنی جو بھی اس وقت government ہے کہ بھائی اس کو آپ seriously دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر پی ڈی ایم نے assemblyوں سے استیفہوں کا اعلان کر دیا تو پھر یہ آپ کا یہ 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 ساری effort کدھر جائے گی آپ تو focus ہی بدل جائے گا دیکھیں دیکھیں میری effort جو ہے نا وہ کوئی it's not it's not for me میری effort سب وہ لوگوں کے لیے ہے جو affected ہیں جو already jailوں میں پڑے ہوئے ہیں نیب کی وجہ سے اسی اسی سال کے لوگ jailوں میں پڑے ہوئے ہیں امیر صاحب اور میں نے کچھ لوگوں کے letter chairman میں نیب کو بھی بھیجوائیں کہ please ان پہ mercy کریں ان ان بیچاروں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس عمر میں یہ jailوں میں وہ non political لوگ ہیں یا non political سر میں دیکھیں ادھر ادھر issues ہیں non political لوگوں کا لیکن دیکھیں نا میں کوئی political آدمی کی بات ہی نہیں کر رہا issue یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ لاہور میں جلوس لکار رہی ہیں تیرہ دسمبر کے جلسے کے لیے public کو mobilize کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہم نے استیفہ دے دی دینا ہے آپ کا کیا خیال ہے assemblyوں سے استیفہ دینے چاہیے ہیں تیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی خیر political parties decide کریں گی کریں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ there there has to be a consistency ہم نے دس سال حکومت بڑی مشکلوں سے چلائی اس کے بعد اب یہ next پانچ سال you know حکومت چلنے جا رہی ہے تو جو بھی politically right چیز ہو وہاں میں کرنی چاہیے استیفہ استیفہ right چیز ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں استیفے بھی political system کے تحت ہیں نا it is not out of politics national assembly اور provincial assembly سے استیفہ دینے چاہیے سینٹ سے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے دیکھیں یہ تو political parties پہ ہے نا اگر وہ decide کرتی ہیں کہ سارے members ہیں سب جگہ سے استیفہ دینے ہیں تو members تو اگر دے دیتے ہیں آپ سارے استیفے تو پھر کیا ہوگا کچھ نہیں i think we'll go towards new elections نہیں new election یا buy election buy election میرا نہیں خیال اتنے huge number میں buy election ہو سکتا ہے because constitution میں تو گنجائش ہے نہیں گنجائش تو ہے but it'll amount to a new election اگر آپ buy election بھی کرائیں تو اتنے hundreds of parliamentarians اگر resign کر دیں میں آپ سے ساری باتیں اس لیے پوچھ کہ ایک طرف آپ تیرہ دسمبر کے بعد جو ہفتہ شروع ہوگا تو اس ہفتے میں آپ chairman نیب کو بلانا چاہ رہے ہیں تو لیکن دوسری طرف آپ اسلامباد کی طرف long march نہیں وہ دیکھیں یہ یہ تو اس لیے کہ چودہ تاریخ تک ویسی تو ہماری parliamentary building بند ہے because of corona we have terrible situation تو you are you sure کہ چودہ دسمبر کے بعد chairman نیب جو ہیں وہ آ جائیں گے سینٹ میں سر میں انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا اور میں سمجھتا ہوں him being a ex judge i think he will he would appreciate transparency he would appreciate accountability in his system also not only for others تو میں نہیں سمجھتا کہ why should he not come آجا آجا